زیشان علی سوال کرتے ہیں اٹیچ باتھروم میں کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ کیا اس طرح وضو ہو جاتا ہے؟ سوال کا جواب ضرور دے ان کا سوال ہے کہ اٹیچ باتھروم میں کھڑے ہو کر وضو کرنا یعنی ہمارے آج گل اکثر جگہوں پر ایک ہی روم میں ایک طرف ٹوائلٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف نہانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر واش بیسن لگا ہوتا ہے جہاں پر انسان ہینڈ واش یا فیس واش کر سکتا ہے تو ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ سمجھئے کہ سب سے بہتر افضل یہ ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر اور قبلہ کی طرف مو کر کے وضو کرے یہ سنت ہے لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے جس طرح انسان سفر میں ہوتا ہے یا گھر میں بعض گھروں میں بھی انتظام نہیں ہوتا وضو خانے کا چاہیے تو یہ کہ وضو کی بھی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم لاکھ روپے گھروں کے اوپر لگا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وضو خانہ بھی بنا لیں جہاں انسان بیٹھ کر سنت طریقے سے وضو کر سکے لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے کھڑے ہو کر واش بیسن پر وضو کرنا یہ بالکل جائز ہے وضو اس طرح ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ واش روم میں وضو کر رہے ہیں اور ڈائریک نل کا پانی زمین کے اوپر گر رہا ہے یعنی فرش کے اوپر گر رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ واش بیسن میں کر رہے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ بیسن والی جگہ پہ جا رہے ہیں لیکن اگر ڈائریک اس کا پانی فرش پر گر رہا ہے تو نیچے کوئی برتن وغیرہ رکھ لیں تاکہ اس کے جو چھٹے ہیں وہ فرش سے دوبارہ آپ کے کپڑوں کے اوپر نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر جب ایسی جگہ وضو کرنے کے لئے جائیں تو عام طور پر جس طرح باہر وضو خانے میں وضو کرتے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے پہلے اس کے بعد وضو کے درمیان کی دعائیں وضو کے بعد ولی دعائیں یہ تمام دعائیں آپ نہیں پڑھ سکتے یعنی وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا نام لینا یہ جائز نہیں ہے یہ پہلے بسم اللہ پڑھ کر جائیں اور باہر جب نکل آئیں اس کے بعد پھر آپ دعائیں وغیرہ پڑھ لیں وضو کرنا ایسی جگہ پر بلکل جائز ہے